دوستو دیکھو یہ جو گول گپا ہے کہ آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں پانی پوری گول گپا بنانا دیکھو کتنا برا بنا ہے اور یہ کتنا کرسپی کرنچی بنا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ کیا بولتے ہیں بھائیہ ہمارا پھولتا تو صحیح ہے لیکن بعد میں نرم ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ اس کا وجہ کیا ہے میں جو بتایا ہوں نا اگر آج کا ویڈیو دیکھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے دیکھو یہ اور یہ دیکھو کتنا کرسپی کتنا کرنچی ہے یہ دیکھو دونوں میں جمین آسمان کا بھارک ہے اس لیے کہتا ہوں اچھے سے دیکھو جو طریقہ میں بتاتا ہونا بلکل اگر ایک دم بہت ہی آسانی سے تاکہ آپ لوگ گھر بیٹے بہت اچھے سے سمجھ پاؤ اور بلکل ایک دم آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے چلو میں بتاتا ہوں بلکل اچھے سے اگر دیکھیں گے اس کی کرے بگر تو بہت ہی آسانی سے گھر بیٹے اگدم کرسپی کرنچی بنا لیں گے سوجی والے گول گپے بنتے کیسے ہیں چلو میں سرو کرتا ہوں یہ رہا ہمارا آنٹھا لگانے کی مسین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ہی آنٹھا لگاتا ہوں اور یہ ہے ہمارا پانچ کلو کا یہ پانچ کیجی کا ہمارا یہ مسین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کا ریسی پی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں نا اگر یہ حساب سے آپ لوگ بھی کریں گے بلکل ایک دم بگر جھنجھٹ بگر کوئی ٹینسن کا تو آپ لوگ بہت ہی آسانی سے گھر بیٹے بنانا بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے جبکہ جو طریقہ ہے بلکل آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس میں دوسرا کچھ نہیں ملاؤں گا اور صرف دو چیز سے ہی بناوں گا اور دو چیز کیا کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے دو کٹوری یہ بھر کے لیا ہوں یہ ہمارا بلکل ایک دم میڈیوم سوجی ہے یہ میڈیوم والا سوجی ہے اور دو کٹوری سوجی سے ہی بنانے والا ہوں اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگ اچھے سے بگر اسکیپ کریں دیکھ لیں گے نا تو بہت اچھے سے ہی گھر بیٹے بنانا سیکھ جائیں گے بلکل ایک دم جبار جست ایسا ٹریق بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہاں پہلے کیوں نے دیکھا بیڈیو اب چلو میں شروع کر لیتا ہوں یہ دو کٹوری جو ہمارا سوجی ہے ہمارا روا یہ دو کٹوری روا ہو گیا اب یہ تھوڑا سا ہم اس میں ایک چھٹکی صرف ڈالیں گے اپنا کھانے کا سوڑا بلکل ہلکا سا یہ ڈال کے مکس کر لیں گے یہ گیا اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا بڑیاں سے مکس ہو جائے صرف سوجی اور اپنا کھانے کا سوڑا یہ دو چیز ڈال کے بناوں گا بلکل ایک دم آسان اور بہت ہی بہترین بنے گا آپ کا آج یہ حساب سے مکس کر لینا ہے پورا بڑیاں سے اب یہ ہو گیا ہمارا اچھا بڑیاں مکس اس کے بعد یہ ہمارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے یہ بلکل میڈیم سادھا ایک دم یہ نہیں ہے کہ گرم ہے گنگونا کچھ بھی نہیں صرف سادھا پانی ہے اب اس سے ہی یہ حساب سے اب بڑیاں سے آٹا لگا کے تیار کریں گے جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ لوگوں کو جتنا بڑیاں آپ کا آٹا لگے گا اتنا بڑیاں آپ کا پانی پوری گول گپا بھی بنے گا اور یہ حساب سے ہم اس کا آٹا لگا کے تیار کریں گے بڑیاں سے نہ زیادہ نرم رہے نہ زیادہ ٹائٹ رہے جبکہ آپ لوگوں کو معلوم اب بارس کا موسم ہے اور اس میں بہت سمال کے جتنا بڑیاں آپ کا آٹا لگے گا اتنا بڑیاں آپ کا پانی پوری گول گپا بھی بنے گا اب ہم یہ حساب سے اس کا آٹا لگا کہ تیار کر لیتے ہیں بڑیاں سے نہ زیادہ ٹائٹ رہے گا نہ زیادہ نرم رہے گا اب ہم اس کو یہ حساب سے آٹا لگائیں گے دیکھو بلکل ہلکا سا پانی ڈال کے مسل کے اس کو چیک کر لینا ہے یہ لئے کہ پہلے پانی بلکل زیادہ نہیں ڈالنا بلکل ایک دم ہلکا ہلکا پانی اگر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس میں پورا بھی پورا سوجی سوجی ہے لیکن یہ اب میں بتایا تھا جتنا بڑیاں مسلیں گے اتنا بڑیاں آپ کا آٹا لگ کے تیار ہوگا یہ حساب سے ہم لوگ اس کا آٹا لگاتے ہیں اور یہ خاص بات اور بتا دوں کبھی بھی کہ آپ لوگ اگر سوجی کا گول گپا بناو تو بلکل بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا تھوڑا بھی اگر لا پروائی کریں گے تو پورا پپڑی بن جائے گا میں پورے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے جب آپ اچھے سے کریں گے اور بڑیاں سے بیڈیو دیکھ کے بنائیں گے تو آپ کا بڑیاں بن جائے گا یہ ہے ہمارا طریقہ جو طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے بلکل ہلکا سا پانی لگا لیے اس کے بعد یہ حساب سے مسل لینا کو بڑیاں سے اور اگر تھوڑا بھی لا پروائی کریں گے تو جب بیلیں گے نا پورا پھٹ جائے گا یہی چیز آپ لوگوں کی سب سے بڑی پریسانی ہے کہ اگر گول گپپا بیلتے سمیہ پھٹ گیا تو آپ کا گول گپپا کبھی نہیں بنے گا یہ ہو گیا ہمارا آٹا لگ کے ریڈی ایک دم بڑیاں میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ پتا بھی نہیں چلے گا یہ سوجی والے جو آٹا لگانا تھوڑا سا ٹائم لگے گا کم سے کم دو سے تین مینٹ کبھ بڑیاں سے جتنا بڑیاں آپ مسلیں گے اتنا بڑیاں آپ کا پانی پوری بنے گا یہ دیکھو یہ اب تھوڑا بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس میں یہ صرف ہمارا سوجی ہے اس کا خاص بات یہی ہے جب کبھ بڑیاں مسل لیں گے تو نہیں پتا چلے گا نہیں تو یہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب پیڑا بنائیں گے تو پھٹ جائے گا جو اگر تھوڑا بھی لا پروائی کرے تو اب یہ حساب سے ہم بھر کے اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے یہ تاکہ ہمارا سوجی ایک دم بڑیاں سے پھول جائے ایک دم بڑیاں ایسے کی میں بتایا تھا تھوڑی دیر چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے بعد کیا کرنا واپس سے اب یہ اب ہم نکال لیں گے اس کو اور اس کو دو سے تین مینٹ کبھ بڑیاں سے مسل لینا ہے یہ حساب سے کبھ اچھے سے جیسے اگر آپ لوگ گئوں اور سوجی کانٹا گلگپا بنائیں گے تو اس میں کیا ہے ایک منٹ بھی مسل لیے تو کچھ ایک دم بڑیاں بن جائے گا اگر صریف سوجی کا بنا ہو تو اس کو بڑیاں سے دو سے تین مینٹ ایک دم اچھے سے مسلنا ہے جب تک کی ایک دم ایسا نہ لگے کی مطلب ہمارا جو آٹا ہے ایک دم آٹے کے جیسا ہو جائے یا دانے دانے نہ رہے سب سے خاص بات اگر دانے لگے تو اس کو جب تک دانے لگے اس کو خوب اچھے سے مسل لینا مسلنے کے بعد اب اس کو آگے کیا کرنا پہلے ہم مسل لیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا مسل کے ریڈی تین چار مینٹ ہم خوب اچھے سے اس کو مسل لیے مسلنے کے بعد اب یہ ایسا لے لینا ہے اپنا پٹری یہ آگے ہمارا دیکھو اب اس پہ ہم سب سے پہلے اس کا لات لگا لیں گے اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں سوجی والے گل گپے بنانا وہ بھی کم پیسے میں تو بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر تیل گرم کر کے ڈالنا پڑے گا لیکن وہ بہت زیادہ مہگا پڑے گا اس لیے ہم لوگ کبھی بھی یہ حساب سے بناتے ہیں اور جبکہ یہاں نہ زیادہ مہگا بھکتا ہے اور نہ زیادہ مہگا ہم لوگ بناتے ہیں اس کے بعد یہ کٹنگ کرنے کے بعد اٹھا کے ہم واپس سے رکھ لیں گے پھرتے پولیتھین کے اندر یہ آگیا پولیتھین اس کے اندر دیکھو ایسا پھرتے جیسے کی میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا بھی لاپروائی کریں گے تو سمجھت جاؤ پورا محلت خراب ہو جائے گا یہ اب یہ ہو گیا ہمارا اس کو رکھ دیئے اور رکھنے کے بعد اب اس میں سے صرف ایک ایک ہی نکالنا ہے اور ہوا بلکل نہ لگے کبھی بھی اگر آپ لوگ گلگپا پانی پوری بناو بھی تو ہوا نہ لگے جتنا بڑیاں اس کو بند کمرے میں بنائیں گے اتنا بڑیاں آپ کا پانی پوری گلگپا بنے گا اب یہ حساب سے ہم اس کا اپنا جو لوئی ہے پیڑا ہے آپ لوگ کیا بولتے ہیں کمنٹ میں جرور بتانا اب یہ حساب سے ہم اس کے سائج کے حساب سے اب ہم لوگ تو بیشتے ہیں جو دیکھو یہ ہمارا سائج چارتے پانچ گرام کا ہے یہ چارتے پانچ گرام ہم پورا یہ حساب سے پورا کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے بنے رہیے گا ویڈیو میں تاکہ آپ لوگوں کا پورا کنفیوجن آج کی ویڈیو میں کیلئر ہو جائے سوجی والے گلگپے بنتے کیسے ہیں اب پیڑا بن گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ حساب سے پیڑا بنانے کے بعد جو ہمارا لوئی ہے اب یہ آپ لوگ اگر ایسا پیڑا بنا لینے کے بعد کیا کرنا ہے بلکل اچھے سے دیکھنا جیسے کی میں پہلے بھی بتایا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا گہوں کاٹا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف گہوں کاٹا اس کے اوپر تیل بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کا وجہ کیا ہے میں تیل کیوں نہیں لگاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہم لوگ پہلے سے ہی دیکھو یہ ابھی بہت سارے پیڑے ہمارے ہے بیلنے کے اور اس میں اگر میں تیل لگا دوں گا تو یہ پورا پھر سے چپک جائے گا اور اس لیے ہم لوگ اس کے اندر گیوں کا آٹا ملاتے ہیں کبھی بھی اور یہ آٹا ملانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک گھنٹا اگر رکھ بھی دیں گے تو یہ ایک دوسرے میں چپکیں گے سب سے خاص بات یہ ہے اس لیے ہم لوگ کبھی بھی اس کے اندر تیل نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ بناتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں ریال میں پانی پوری والے جیسا گلگپے والے جیسا بنانا تو بلکل ایک دم پربیکٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بلکل ایک دم ریال میں پانی پوری والے جیسا بنے گا اور یہ دیکھو جو میں بتایا ہوں کہ ہمارا جو لوج بن کے ریڈی ہوگا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کتنا بڑیا کتنا پربیکٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب چلو ہم اس کو بیلتے ہیں اور بیلنا کیسے ہے وہ بھی طریقہ جان لو آتو آت تاکہ آپ لوگوں کے لیے پورا ایک دم کنفیجن جو بھی آپ لوگوں کے دماغ میں چل پانی پوری والے گلگپے والے بناتے کیسا ہو جائے اور بیلنا اگر آپ لوگ اچھے سمجھ جائیں گے تو بہت اچھے سے آپ پانی پوری گلگپا بہت ہی آسانی سے بنا لیں جیسے کی میں بتایا تھا آپ لوگوں کو ایسی ایسی ٹریق بتاؤں گا ریل میں آپ لوگ اگر اچھے س آٹا لگا لیے بڑیا دھان سے دس منٹ دس منٹ تو اچھے سے اگر دھاک کے رکھیں گے دس منٹ میں بہت اچھا آپ آٹا سیٹ ہو جائے گا اور آٹا سیٹ ہونے کے بعد اس کو نکال کے مسل لینا ہے کہ اگر دانے لگے تو اس کو بنیا جب تک دانا نہ ختم ہو جب تک مسل لینا ہے اور مسل کے بعد آگے کیا کرنا جیسے کی میں دکھا ہوں پیڑا بنان لینا ہے پیڑا بنان کے بعد آگئی باری بیلنے کے اور بیلنے کے بعد اس کو کم سے کم ایک گھنٹا چھوڑ دینا ہے اور وہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کیسے کرنا ہے جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیل رہے ہیں ہم لوگ یہ سب سے خاص بات اگر آپ لوگ نیا نیا اگر بیلیں گے تو کیا ہوگا یہ موٹا پتلا ہوگا اور یہ چیز میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اچھے سے دیکھیں گے تو ایک چیز بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے اور کبھی بھی اگر گول گپا تھوڑا بھی لا پروائی ہوا ہم لوگ خود بناتے ہیں لیکن جب خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ خود برحسان ہو جاتے ہیں آپ لوگ سوستے ہوں گے کہ میں ایک دل میں بنا ہوں اور ایک دم ماسٹر ہو جاؤ تو بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ لوگ اچھے سے سمجھیں گے نہیں جب تک یہ confusion میں نہیں رہنا ہے تو آسانی سے بنا لوں گا کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھی پانی پوری گل گپا بنانے سے پہلے اچھے ہے یہ ہمارا 3000 پوری کم سے کم 3000 سے 3500 پوری میرا بنتا ہے ڈیلی کا اور یہ حساب سے بنانے کے بعد یہ گھنٹا چھوڑ دیتا ہوں بیلنے کے بعد اس کے بعد ہی لے جا کے فرائی کرتا ہوں ادھر ہم لوگ مسین سے بھی بیلتے ہیں جب کی ایک طرف پیڑا بنا رہے پیڑا بنا لے کے بعد ہم مسین میں بیلیں گے اور وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا بھی میں آپ لوگ کو بتایا تھا شروع میں کہ آج میں پھرائی کر کے بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا سوژی والے پانی پوری بنٹک ایک دیکھو ہمارا جو میں بہت طریقہ ہے اگر یہ طریقے سے آپ لوگ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ کو پورا پتا چل جائے گا صحیح ہے کہ غلط ہے جو میں جو بھی بتاتا ہوں ریال اس کے یہ نئی مطلب آپ لوگ کو کچھ بھی بتا دوس کے بات آپ لوگ پریس میرا پھارائی ہو کے نکل رہا ہے وہ اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤ تو یہ ادھار ادھار ہمارا پھارائی ہو کے بھی نکل آپ لوگ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوں گا پورا وایٹ ہے اگر وایٹ وایٹ لیکن اگر اس کو میں توڑ کے دکھاؤ تو یہ دیکھو یہ پورا بہت ہی کریسپی اور بہت کرنچی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا جبر جست یہ ہے ہمارا طریقہ اگر ایسا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں پانی پوری گول گپ بنانا تو آپ لوگ کے لئے بہت ہی جبر جست ہو گا دیکھو ایک پپڑی نہیں بنے جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک پپڑی ریال میں کوئی بھائی پوری اٹھا لو دیکھو یہ دیکھو جب کی تورنت بھارائی ہو کے نکل رہا تو ایسا اگر کرسپی اور کرنچی ہے دیکھو ادھر بھارائی ہو رہا ادھر آپ لوگ جو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سسکر جرور کر نمسکر